بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے امپورٹنٹ انٹرنیشنل آرگنیزیشنز پر لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اگر آپ کسی بھی سکریننگ ٹیسٹ ایٹا اینٹی ایس سی ایس پی ایم ایس آئی ایس ایس بی یا کسی بھی پبلک سرمیس کمیشن کی تیاری کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے میں ہوں فاوسن جافری اور آج کی ویڈیو میں میں جونائیٹڈ نیشن آرگنیزیشنز کی جو سپیشل لایزڈ یا ایفلییٹڈ ایجنسیز ہیں ان کو ڈسکاس کروں گا جیسے ہمارے پاس یونیسیف یونیسکو ہے آئی ایم ایس ورڈ بینک ہے یہ ہمارے پاس پندرہ ایجنسیز ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پہلے بتا دوں میں صرف چار ایجنسیز کو ڈسکاس کروں گا چار ایجنسیز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایمپورٹن نالج ہے جو پریویس پیپرز میں پاس پیپرز میں ایم سی کیوز آ چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ یا قویسٹنز آ چکے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں جو میں چار ایجنسیز ڈسکاس کروں گا اس میں ہمارے پاس ورڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے آئی ایف ایڈی ہے اور ڈبلی او ٹی او ہے تو ایمپورٹن ایجنسیز ہیں جی ہمارے پاس جنوائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے مزید ٹائم زیادہ کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ بینک سے بیسیکلی جو ورڈ بینک ہے اس کی پیرنٹ ایجنسی ایک اور ہے جس کو بولا جاتا ہے ڈبلی او بی جی یعنی ورڈ بینک گروپ ورڈ بینک گروپ جو ہے یہ پانچ ایجنسیز پر مشتمل ہے لیکن میں نے ورڈ بینک کس لیے لکھا ہے کیونکہ ورڈ بینک گروپ میں سے جو دو ایجنسیز ہیں انہیں میں بھی ڈسکاس کرتا ہوں وہ ورڈ بینک میں آتی ہیں تو ہم ورڈ بینک کو ڈسکاس کریں گے کیونکہ یہ ایمپورٹن ایجنسی ہے باقی جو ہیں وہ اتنی خاص ایمپورٹن نہیں ہے اب سمجھ گئے ہوں گے ورڈ بینک کا کیا مقصد ہے نہیں یہ کرزے دینے والا بینک ہے جو ملکوں کو کرزے دیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس دو ایجنسیز پر مشتمل ہے ایک ہمارے پاس ہے آئی بی آر ڈی کلیر ہے اور یہ اس کا مین حصہ ہے اور دوسری ہمارے پاس ہے آئی ڈی اے آئی بی آر ڈی اسٹینڈ فار انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس گرانٹ لون ٹو ڈیویلپنگ کنٹریز ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یعنی ایسے کنٹریز جو کچھ نہ کچھ ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ ان کو لون دیتا ہے اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو بولا جاتا ہے آئی ڈی اے یعنی انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ اسوسییشن یہ اس کا ایسا حصہ ہے جو ان کنٹریز کو کرزے دیتے ہیں جو بلکل ڈیویلپمنٹ کر ہی نہیں رہے یعنی بہت غریب ہیں بلکل پوریسٹ کنٹریز ہیں کلیر ہے ان دو حصوں کو کلیکٹیولی ورلڈ بینک بولا جاتا ہے لیکن ان دو حصوں کے ساتھ اگر تین اور حصے بھی ملا دیں تو انہیں کلیکٹیولی ورلڈ بینک گروپ بولا جاتا ہے تو یہ دو ایمپارٹنٹ اس کے پارٹ ہے ہم نے ان کو ڈیسکاس کرنا ہے کلیر ہے جو ورلڈ بینک کی فرمیشن ہمارے پاس ہوئی ہے انیس سو چوالیس میں ہوئی ہے انیس سو ساٹھ میں اس کا علیدہ پارٹ سٹیبلشت ہوا ہے اور تب سے اس پارٹ کو انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ اسوسییشن کہتے ہیں یہ ہمارے پاس فرم ہوا ہے ویڈ ڈی ہیلپ آف آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی مدد سے یعنی آئی ایم ایف نے اس کے لیے کوشش کی اس کے بعد اور جو ایمپارٹنٹ جو آپ کے سکریننگ ٹیسٹ میں کوششن آ سکتے ہیں جو بہت ایمپارٹنٹ بات ابھی آپ کو بتانے جانا ہوں اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے پاس یو ایس میں ہے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے کس سٹی میں واشنگٹن ڈی سی میں واشنگٹن ڈی سی جو ہے یہ ہمارے پاس یونائٹڈ اسٹیٹ کا کیپیٹل ہے کلیر ہے لیکن آپ کو ایک ایمپارٹنٹ بات بتاؤں اگر آپ صرف واشنگٹن کی بات کریں اگر لفظ صرف واشنگٹن آئے تو واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹ کا سٹی نہیں ہے اور وہ یونائیٹڈ اسٹیٹ کا کیپیٹل ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس لفظ ہے واشنگٹن ڈی سی ڈی سی کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے ڈسٹریک آف کولمبیا بائی چانس جیس بات اندر آگئی ہے ڈسٹریک آف کولمبیا بیسیکلی ہی کولمبیا ہمارے پاس اسٹیٹ ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ کی اور یہ اس کا سٹیٹ ہے اس وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی یعنی ڈسٹریک آف کولمبیا ہمارے پاس ایک سٹیٹ ہے جس کو کولمبیا بولا جاتا ہے اس کا ایک سٹیٹ جو واشنگٹن ہے اس کو بولا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی اور وہی سٹیٹ ہمارے پاس یونائیٹڈ اسٹیٹ کا بھی کیپیٹل ہے اور جو بہت امپورٹنٹ بات اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہوگا ورل بینک کا پریزیڈنٹ وہ ہمیشہ ایک امریکن ہوگا تو یہ ایک امپورٹنٹ امسی کیوز ہے آپ اس کو یاد رکھ لیں اس کا پریزیڈنٹ ہمیشہ امریکن ہوگا ایک ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ آیا تھا جو ہمارے پاس امریکن نہیں تھا وہ ہمارے پاس بلگیریا سے تعلق رکھتا تھا کلیر ہے ابھی آجائیں اس کی پیرنٹ ارگنیزیشن تو وہ ہمارے پاس و بی جی ہے یعنی ورلڈ بینک گروپ جو پانچ ارگنیزیشن پر مشتمیل ہے یعنی جس میں آئی بی آر ڈی آئی ڈی اے کے علاوہ تین اور آئی آرگنیزیشن بھی ہیں اگر میں ممبرز کی بات کروں تو ہمارے پاس آئی بی آر ڈی ہے یہ ہمارے پاس اس کا بڑا اور مین پارٹ ہے تو اس کی ممبر بھی زیادہ ہیں وان ایٹی نائن اور ہمارے پاس جو آئی ڈی اے ہے اس کی ممبر ہیں وان سیونٹی تھری کلیر ہے جہاں تک اس کے بعد جو میں دوسری اجنسی ڈسکاس کروں گے جس کو میں نے ایپورٹنٹ سمجھا ہے وہ ہمارے پاس آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف اسٹینڈ فار انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اس کا کیا رول ہے تو فسیلیٹیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ پروموٹ ہائی ایمپلائیمنٹ یعنی یہ کردے دیتی ہے ایمپلائیمنٹ کے لیے اور ٹریڈ کے لیے اور جو ہمارے پاس ورڈ بینک ہے وہ ڈیویلپمنٹ کے لیے کردے دیتا ہے لیکن اس کا یہ گول ہے کہ کسی بھی کنٹری میں انٹرپرائزز کو بزنسز کو پروموٹ کیا جائے اور یہ اس کا گول ہے آئی ایم ایف کا اس لیے یہ کردے دیتا ہے یہ جو ایجنسی ہے یونائیٹڈ اسٹیٹ کی ایجنسی ہے یہ بھی ہمارے پاس نائنٹین فورٹی فور میں فارم ہوئی ہے اور اس نے جو پراپرلی فنکشننگ اسٹارٹ کی وہ نائنٹین فورٹی فائف سے کی اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ دیسمبر نائنٹین فورٹی فور میں ہمارے پاس اسٹیبلش ہوئی ہے اس وجہ سے دیسمبر فوران اینڈ ہو گئے اور نائنٹین فورٹی فائف میں اس نے اپنی ورکنگ اسٹارٹ کی اس کا بھی ہیڈ کوارٹر ہمارے پاس واشنگٹن ڈی سی ہے جو یونائیٹڈ اسٹیٹ کا بھی کیپیڈل ہے کرنٹ میمبر ہمارے پاس آئی ایم ایف کے ایک سو نوے ہیں جن میں سے وان ایٹی نائن جو ہیں وہ ہمارے پاس یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے جو کنٹریز ہیں وان ایٹی نائن کنٹریز ان میں سے ہیں اور ایک کوسوو کوسوو جو ہے یہ ہمارے پاس یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہے کیونکہ کوسوو کو پہلے یون کے کافی کنٹریز نے ریکوگنائز کیا اور پھر انہوں نے پھر سے اسے ان ریکوگنائز کر دیا اس نے سربیا جو ہمارے پاس کنٹری ہے بلکان ریجن یورپ میں موجود ہے اس سے ازادی کا اعلان کیا دوہزر آٹھ میں اور یہ خود کو انڈیپنڈنٹ ٹریٹری سمجھتے ہیں لیکن کافی کنٹریز نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا اور یاد رکھیں کوسوو ایک اسلامی کنٹری ہے اسلامی کا سٹیٹ ہے اور کوسوو کا جو پرابلم ہے وہ ایک کرنٹ افیر بھی ہے آپ جا کر اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے یہ ہمارے پاس ایک یون ایجنسی ہے آرڈی بتا چکا ہوں یون کے ٹوٹل ایجنسیز کتنے ہیں پندرہ ہیں اور جس میں سے یہ بھی ایک ایمپورٹن ایجنسی ہے اور اس کا جو مین آرگن ہے وہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کا ایک آرگن ہے جو فیصلے کرتے ہیں کس کنٹری کو لون دینا ہے اور کس کو نہیں دینا اس بیس پر کلیر ہے اس کے بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آئی ایف ای ڈی کو آئی ایف ای ڈی سٹینڈ فار انٹرنیشنل فنڈ فار ایگری کلچرل ڈیویلپمنٹ تو نام سے بھی جیسے آپ سمجھ گئے ہیں اس کا گول ہمارے پاس تو پروموٹ فائننشیل ریسورسز فار ایگری کلچر فوڈ یعنی ان پور کنٹریز کلیر ہے یہ ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی سیون میں فارم ہوا اور پاکستان نے اس کو نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جائن کیا اس کا جو ہمارے پاس کیپیٹل ہے وہ روم کا شہر اٹلی ہے اور یاد رکھیں روم اٹلی کا کیپیٹل بھی ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہوں ورڈ ٹریڈ ارگنیزیشن پہ جس کو ایبریویٹ کیا جاتا ہے ڈیویو ٹی او تو یہ بھی ہمارے پاس یونائیٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی ہے اس کا فنکشن ہے ریگولیٹ اینڈ فسیلیٹیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ آفیشلی فارمڈ یہ ہمارے پاس کب estlabue شوی فسٹ جنوری 1945 اور پاکستان نے بھی اس کو 1945 میں ہی جائن کیا اس کا جو ہمارے پاس ہیڈ کورٹر ہے وہ ہمارے پاس جنوا ہے جنوا ہمارے پاس سویزر لینڈ کا شہر ہے جی همارے پاس سویزر لینڈ کا سیکنڈ موسٹ پاپولرس سٹی ہے سویزر لینڈ کا کیپیٹل ہے وہ ہمارے پاس برن ہے اور جو سویزر لینڈ کا موسٹ پاپولرس سٹی ہے وہ ہمارے پاس زیوریچ ہے آفیشلز لینگویجز جو ہیں وہ ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن کی انگلیش ہے فرنچ ہے اور سپینش ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے چار ایجنسز کو ڈسکاس کیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لنٹھی نہ ہو اگر ویڈیو اور نالج پسند دیا ہے تو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ